اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلیہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللہم صل علیہ محمد و آلیہ محمد و عجل فرجہم و لن عادائہم ناظرین اکرام و سامین محترم مائے مبارک رمضان کی نیک گھڑیوں اور اوقات کے اندر آپ کی خدمت میں جس وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں دوبالہ ہوئیں اس کی برکتیں زیادہ ہوئیں دوگنی چوگنی ہوئیں اسی قرآن مزید کو آپ کی خدمت میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان کو جو رسول اکرم کی زبان سے اور انہی کے حروف میں ہمیں ملا حدیث انوار قرآن اور حدیث پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی عبادتوں کو اور تلاوتوں کو اور دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور قرآن مزید کے صدقے میں ہمیں قرآن کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے سورة العالی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا اور جس سورے کی نبی اکرم نے بہت تعریف کی اور امیر الممنین اللہ السلام نے اس سورے کو چالیس دن روزانہ صبح کو تلاوت نماز کے اندر اور تلاوت کر کے جماعت کے ساتھ اپنے زمانے کے اندر کوفے کے اندر جب کوفے میں پہنچے تو پہلے چالیس روز آپ نے اسی سورے کی تلاوت فرمائی صبح کی نماز کے اندر ہم لوگ صرف عیدین کی نمازوں کے اندر اس سورے کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد اور ممنین سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی کسی قسم کا تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بہتی مقدس بہتی عالی معانی رکھنے والی سورہ ہے کہ جس سورے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی ہر روز جب جاتا ہوں تو پھر واپس ہو جتا ہوں کہ یہ فلان فلان چیزیں بھی عرض کرنی تھی پھر دوبارہ اسی طریقے سے قرآن مجید ایک تازگی ایک نئی چیزیں ذہن کے اندر اور روایات کی روشنی میں آئمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر باطنی جو معانی ہیں ان کو بھی پیش کرتا ہے سبحانہ وتعالی نے سورے کے اندر جس انداز کو اختیار کیا ہے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سوروں کے اندر قسم تھی اور قبیوہ شمس کہہ کے قبیوہ لیل کہہ کے قبیوہ تین والزیتون جہاں وہ کہہ کے یہ قسمیں کھائیں مختلف طریقے سے اور قسموں کے ساتھ سوروں کو شروع کیا اور یہ بھی بکے کے اندر نازل ہوئی ہے اگرچہ بعض آیات آخری جو میں ارز کر رہا ہوں ان آخری آیات کو بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ شاید بدینے میں نازل ہوئیں چونکہ ان کا انتباق کرنے کا ان کی تطبیق کے لیے موقع اور بحل نہیں تھا مورد نہیں آیا تھا بہر طور لیکن علماء نے اس کو رد کیا ہے میں جو آپ آج آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں یہ پہلی آیت کی جس کی بنیاد پر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ سجدے کے اندر سبحان ربی العلا پڑا کرو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حسم ربک العلا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سبحانہ وتعالی نے ارشاد جب یہ فرمایا تو نبی اکرم نے جو تسبیح کی اور تسبیح ہمیں بتائی وہ یہ بتائی کہ جو عبادت کے اندر سب سے وہ جو خشو اور خضو والا موقع ہے اور مورد ہے وہ سجدہ ہے سب سے زیادہ خشو والا سب سے زیادہ خضو والا تو اس مورد کے اندر تم یہ کہو سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا کی تسبیح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے جواب کی اندر ارشاد فرمائی اب معاف کیجئے گا اگر اگلیس آیت کو میں پڑھو جس کے معنی میں بتا چکا ہوں جس نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد پیدا کر کے ان چیزوں کو جن کو پیدا کیا ان کو منظم کیا ان کو برابر کیا ان کو مستوی کیا ان کو اس طریقے سے یعنی منیج کیا ارینج کیا کہ وہ چیزیں پھر جہے وہ کسی قسم کا ایسی چیز نہ رہ جائے کہ جو منیج کے بغیر ہو اور کسی انتظام و انسرام کے بغیر ہو وہ کر دیا اب اس کی تصویر کرو جس نے یہ کہا ہے جس نے یہ کیا ہے اسی درہی کے سے اپنے رب عالی کے نام کی تصویر کرو جس نے تخدیر بنائی اور تخدیر بنانے کے بعد ہدایت اور رہنمائی کی یہ یہ چیزیں ہیں تمہاری سورج تمہیں ایسے جو ہے وہ سامنے آنا ہے چاند تمہیں اس طریقے سے نگالنا ہے ستاروں تمہیں اس طریقے سے کرنا وہ ہدایت فرما دی مکیوں کو بتایا تمہیں یہ یہ کام کرنے ہیں شہد کی مکی کو الہام کر دیا کہ تمہیں یہ خوشبو جو اچھے اور میٹھے پھل ہیں ان پھلوں سے نکال کر ان سے رس جو ہے وہ تمہیں اپنے چھتے کے اندر پھرنا ہے یہ ہدایت کر دی تو اس کے ساتھ بھی والذی قدر فہدا سب حصم ربک العالی یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ہر آیت کے ساتھ سب حصم ربک العالی جو ہے وہ پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ارشاد فرمایا کہ اپنے رب عالی کے نام کی تصمیح کرو اس لیے کہ اس نے والذی اخرج المرعہ جس نے مرعہ کو ایک چراغہ کو نکالا یعنی ہر ایک کی چراغہ کو زمین سے نکالا اور زمین کے اندر سے ہر ایک کے لیے ہیوان کے لیے انسان کے لیے مختلف جانوروں کے لیے اور انسان کے لیے مختلف قسم کی خوراک اور غزائیں زمین کے اندر سے نکالا سب حصم ربک العالی اللذی اخرج المرعہ پھر اس کے بعد فجعلہ غتاء احوہ سب حصم ربک العالی جس نے اس مرعہ کو چراغہ کو زمین سے نکالا اور پھر اس کے بعد اس کو بوسا کر دیا اور بوسا کر کے جہاں اس کے بعد اس کو سیاہ کر دیا جلا دیا ختم کر دیا اس طریقے سے سن نقرعہ کو فلاتن سام آیات کو آگے لے جا رہے ہیں یہ آیات میں بیان کر چکا ہوں لیکن آج صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب حصم ربک العالی کو اس کے ساتھ پڑھو کہ سن نقرعہ اے میرے پیارے حبیب اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو پڑھ کر سنائیں گے فلاتن سا اور وہ جو پڑھ کر سنی ہوئی بات ہے ساری زندگی جو ہے وہ تم اس کو نہیں بھولو گے اس لیے نبی اکرم کی عظمت کو بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو ہر سب کچھ جانتے ہیں اپنی ذاتی علم اور نبی اکرم کے واحبی علم کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے ارشاد فرمایا اللہ ماشاء اللہ مگر اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے گا اس کو ہم نہیں پڑھیں گے یعنی بعض اوقات بعض علوم جو ہیں وہ ہم تمہیں پڑھ کر نہیں سنائیں گے کہ جو صرف ذاتِ الہی اور جو صرف ذاتِ اہدیت کے ساتھ مقصود ہوں گے وہ چیزیں ہم بیان نہیں کریں گے ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم بیان کریں گے اور تم کسی وقت بھی نہیں بھولو گے سن نقریوک فلا تنسا سبح اسم ربک العالی اسی اللہ سبحانہ وتعالی کے رب عالی کی اپنے رب عالی کے نام کی تصمیح کرو جس نے یہ ارشاد فرمایا کہ سن نقریوک فلا تنسا اللہ ماشاء اللہ سبح اسم ربک العالی انہو یعلم الجہر وما یخوا اس رب عالی کے نام کی تصمیح کرو جو جہر کو بھی جانتا ہے اور مقفی کو بھی جانتا ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے جو باہر کی چیزوں کو سامنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے جو دل کے ضمیر کی بات بھی جانتا ہے دل کی سوچ کو بھی جانتا ہے اور زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو بھی جانتا ہے جو ہر چیز کو ہر ایک چیز کی تشریح کریں گے تو یقیناً اس کے اوپر بہت زیادہ وقت ہاں وہ جو لوگ سمجھدار بیٹھے ہوتے ہیں قرآن مجید سے ہی یہ چیزیں لے کر وہ آگے اپنے ذہن کو وسیع کرتے ہیں کہ یعلم الجہر وما یقفا اس کے لیے سبح اسم ربک العالی اس رب عالی کی نام کی تسبیح کرو کہ جو یعلم الجہر وما یقفا وَنُوْيَسِّرُكَ لِلْيِسْرَ لِلْيُسْرَ اور ہم آپ کو آمادہ کریں گے آسان کاموں کے انجام دینے کے لیے اچھے کاموں کو انجام دینے کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا ہے اور اس کے ساتھ بھی آیت پڑھیں گے سبِ عِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَ اپنے ربِ عالی کے نام کی تسبیح کرو اس ربِ عالی کے نام کی تسبیح کرو کہ نُوْيَسِّرُكَ لِلْجُسْرَ کہ ہم نے جس طریقے سے تمہیں آمادہ کیا ہے ہمارے پیارے حبیب یہ نبی اکرم صلی اللہ پہلے اپنی خدرت اپنی خدائی اپنی عظمت اپنی شان اور اپنی خلق کرنے کی قدرت اور اس خلق کرنے کو خلق کو ارینج کرنے کی قدرت بیان فرمائی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کس طریقے سے ذمہ داری بنائی کس طریقے سے وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معین فرمایا کہ نُوْيَسِّرُكَ لِلْجُسْرَ یہ کام جو نبوت کے کام ہیں یہ کام جو تبلیغ کا کام ہیں یہ فرائض منصبی کے جو نبوت رسالت کے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آمادہ کیا ہے تمہیں ہم نے تیار کیا ہے تمہیں کس کے لیے ان آسان اور ان اچھے کاموں کے لیے یہ جو تیاری ہے تمہاری تبلیغ کی یہ جو تیاری ہے تمہاری اللہ سبحانہ وآلہ کے دین کو پہنچانے کی یہ اس طریقے سے اسی طریقے سے تمہارے ذمہ نہیں لگایا گیا بلکہ ہم نے تمہیں آمادہ کیا ہے وہ آدم کی خلقت کے ساتھ سے ہم نے آپ کو اس سے پہلے خلق کر کے اے نبی ہم نے آپ کو آمادہ کیا ہے اس وقت سے آمادگی کے لیے تیاری ہو رہی ہے اس وقت سے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آخری نبی کی حسیت سے کس طریقے سے نبیوں کے سردار کی حیثیت سے کس طریقے سے افضل الانبیاء کی حیثیت سے کس طریقے سے افضل البشر کی حیثیت سے کس طریقے سے محبوب خالق دو جہان کی حیثیت سے آپ نے اپنے نبوت کے کام آپ نے اپنے رسالت کے کام اور فرائض کو انجام دینا ہے اس کے لیے آپ کو آمادہ کیا گیا اس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا اور آپ کو تیار کرنے کے لیے جو وقت لگا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طریقے سے حالات وہ رکھے اور جن حالات میں آپ کو رکھا اس کا ارشاد فرما رہے ہیں سب حسم ربک العالی اپنے اس رب عالی کے نام کی تصویح کرو کہ جس رب عالی نے اے میرے پیارے حبیب آدم آب و گل میں تھے اور آپ کو اس سے پہلے پیدا کر کے آپ کو تیار کیا اس تبلیغ کے لیے اور کائنات کے اندر اس تبلیغ کو پھیلانے کے لیے اس کام کو کہ جو کام دنیا مشکل سمجھتی ہے لیکن میں بھی آسان سمجھتا ہوں اور آپ بھی آسان سمجھتے ہیں جو کام دنیا کے سامنے شاید بہت مشکل ہوگا لوگ شاید بہت مشکل سمجھیں گے لیکن اے نبی آپ کے سامنے یہ کام بہت آسان ہیں اس لیے لیلیسرہ آسان اور اچھے کاموں کے لیے آپ کو آمادہ کیا فذکر ان نفات ذکرہ اب جب آمادگی ہو گئی ہے تیاری ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد تبلیغ کرو اب اس کے بعد ذکر کرو اب اس کے بعد منشن کرو اگر وہ ذکر جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے اگر وہ آدلے سامنے والے کو فائدہ لینے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر جو علماء اور فلاصفہ بیان کرتے ہیں ایک فائدہ لینے والے وہ لوگ جو جب بھی کوئی اچھی بات کی جائے تو وہ فائدہ لے لیتے ہیں ایک وہ لوگ جو فائدہ لینے میں سست ہوتے ہیں غافل ہوتے ہیں کبھی لے لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے ہیں اور ایک وہ لوگ کہ جو کبھی بھی نہیں لیتے جن کے دل کی اوپر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے اب وہ لوگوں کو بھی آپ نے کہنا ہے جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے فذکر ان نفاتِ ذکرہ اور ان کے سامنے بھی بیان کرنا ہے لیکن اس کے اندر ایک تو کچھ لوگ تو جو خوف رکھتے ہیں وہ فائدہ لے لیں گے سید ذکر و میقشا وہ آدمی کی جو خوف کھاتا ہے جس کے اندر خشی ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا ڈر ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی جو امور کے بجا کے نامنی یعنی احکام کی بجا آوری کو جو ہے وہ سستی کرنا اس کا ڈر ہے اس سستی کے لیے اور وہ خوف رکھتا ہے ہمیشہ اور اپنی امور کو بجا لیاتا ہے بہتی اچھے طریقے سے تو سید ذکر و میقشا وہ آدمی متذکر ہوگا وہ آدمی نصیت لے لے گا کہ جو خوف کھاتا ہے وہ جو بدبخت ہے سب سے زیادہ وہ ایک تو بدبخت وہ ہے جو کم ہی لیتا ہے اور کم ہی نہیں لیتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے جو کم ہی بھی نہیں لیتا ہے اس کے بارے میں سبحانہ وتعالی سے بات کر رہے ہیں اور وہ جو بدبخت ترین شخص ہے اشقہ وہ کنارہ کر لے گا وہ کنارہ کرے گا بعض علماء نے کہا ہے کہ جب نبی اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب ہو رہا تھا یہ وہی ہو رہی تھی تو اس وقت لوگوں نے یہ سوچا کہ سید ذکر میں یکشا یکشا کے مقابلے میں کچھ دوسرا لفظ آئے گا یہ اشقہ کے مقابلے میں جو ہے وہ اسعد لفظ آئے گا کہ جو زیادہ نیک بختی کے لیے آتا ہے یہاں پر ایک خوف والا ہے یعنی عمل کی زندگی کے اندر نیک بخت نتیجہ ہے نیک بخت نہیں نتیجہ ہے وہاں پر نیک بختی جو نہیں کہی اس کے بدلے میں جو میں یکشا کہا گیا ہے تو وہ خش جو ہے وہ عمل کے میدان میں ہوتا ہے کہ جب عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت خشی ہوتا ہے کہ کہیں یہ کام غلط نہ ہو جائے میں درست کام کر رہا ہوں تو اس لیے وہاں پر خش جو ہے وہ لے آئے سبحانہ وتعالی اور یہاں پر اشقہ و بدبختی وہ جو کام کر لیتا ہے برے وہ جو کام برائیوں کو انجام دے دیتا ہے اور بدبختی پر پہنچ جاتا ہے اس لیے کہ نیکیوں کا ارادہ کرے تو اس وقت سے ثواب مرتب شروع ہو جاتا ہے مرتب ہونا اور برائیوں کی ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا ہے بلکہ برائی کو انجام دے دے اور گناہ کو کر لے تو اس کے بعد اس کا گناہ لکھا جاتا ہے اور اس کو سزا کے مستحق قرار لیا جاتا ہے اس لیے وہاں پر اس انجام کو بیان کیا گیا کہ جو انجام بدبختی ہے اور وہ کنارہ کر کے جا رہا ہے اور عملی طور پر اس نے بدبختی کی ہے تو وہاں پر اس بدبختی کو کہ جو انجام ہے جو نتیجہ ہے ایک گناہ کا اور یہاں پر نیکیوں اور اچھائیوں کو کرنے کے موقع کے اندر جب جو انسان کی صورتحال ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ منیخ شاہ جو خوف تاتا ہے وہ متذکر ہوگا اور جو بدبخت ہے وہ دور چلا جائے گا اس نصیت سے کہ جو نصیت نبی اکرم اور جو پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ عشقہ کون ہے اللذی یسل النار الکبرہ عشقہ وہ ہے کہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا یسلہ داخل ہوگا النار الکبرہ نارے کبرہ میں نارے کبرہ میں جہنم کے در کے اسفل میں جہنم کی جو طبقات ہیں ان طبقات میں جو گہرا طبقہ ہے اور بڑا طبقہ ہے جس کے اندر زیادہ سخت آگ ہوگی اس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا ثم لا یموت فیہا ولا یحیہ پھر وہ جو نصیت کو نہیں سنتا تھا وہ جو اچھی باتوں کو نہیں سنتا تھا اس کو اس کے اندر ڈال کر ٹوٹلی جو نہیں سنتا تھا اس کے اندر ڈال کر ایسی حالت میں رکھا جائے گا پھر اس کے اندر وہ نہ زندہ ہوگا اور نہیں جہے وہ مرے گا لا یموت فیہا ولا یحیہ اب یہ اس کے بعد تیرہ آیتوں اور ان تیرہ آیتوں کے بعد چودھویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ان آیتوں کے ساتھ بھی سب حسم ربک العالی پڑھنا جہے اس کا دل کرتا ہے کہ اس لیے کہ اس برے آدمی کو انجام تک پہنچانا یہ عدالت الہیہ کے عین مطابق ہے اور اسی طریقے سے سید ذکر و میقشا سب حسم ربک العالی جو نیک بخت آدمی ہے جو اچھا آدمی ہے جو خوف کرنے والا آدمی ہے وہ ڈرنے والا آدمی اپنے سبحانہ وتعالی سے اپنے رب سے اپنے خالق سے اپنے رازق سے ایک دل کی اندر اس کا خوف رکنے والا شخص وہ متذکر ہو جگا وہ نصیت کو حاصل کرے گا اور پھر سب حسم ربک العالی قد افلا من تذکہ یاد رکھو وہی کامیاب ہوا جس نے تذکیہ کیا جس نے پاکیزگی کیا اپنے آپ کو پاک کیا من تذکہ اب پاکیزگی کے ساتھ کس کو پاک پاکیزہ کیا اس کے بارے میں ذکر نہیں ہے اس لیے علماء نفس کو اپنی روح کو اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے والے شخص کو بھی یہاں پر خطاب جو ہے وہ کہا ہے کہ ان سے خطاب کیا گیا ہے قد افلا من تذکہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کی پاکیزگی کی روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے جس نے اپنے نفس کی پاکیزگی کی قد افلا من تذکہ اور وہی کامیاب اور وہی کامران ہے افلا من تذکہ بعض روایات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں تذکہ نفس کی پاکیزگی کے ساتھ جا ہے وہ زکاة دینے کا وانہ بھی آتا ہے جس نے زکاة دی عام زکاة دی اور عام زکاة دینے کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ زکاة فطرہ آدھا دی اسی وجہ سے علماء نے روایات ہیں احادیث ہیں کہ جس میں زکاة فطرہ مراد ہے معصومین سے بھی روایات ہیں ظاہر ہے کہ اس میں ہر قسم کی زکاة ہے نفس کی زکاة بھی ہے پاکیزگی ہے مال کی زکاة بھی ہے اجتماعی طور پر اور خصوصی زکاة بھی ہے جو زکاة فطرہ ہے جو اس کے اندر ذکر ہوا کچھ مفسرین نے اعتراض کیا ہے کہ یہ مکہ کے اندر جبکہ فطرے کی بات ہی نہیں تھی اس وقت تک روز واجی بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ بات جہاں مناسب نہیں لگتی ہے بعض نے کہا شاید یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہوں تو دوسروں نے یہ کہا ارشاد فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں قرآن وزید میں جن کو بعد میں نافذ کیا گیا ہے اور اس وقت ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے ساتھ بیٹھنی کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں اور واپس آ کر انشاءاللہ اسی بیان کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے کہ چکتنے والجرین یا بہ Using ایسی بھی موسیقی